ڈراما سیریل کلندر میں آخر کار تبریس کی بہن جوہی نے اپنے بھائی تبریس کے خوف پورے ہونے سے پہلے ہی چکنا چور کر دیئے کیونکہ جوہی نے پہلے دورے ادن کے سامنے اور پھر اب سنبل کے سامنے اپنے بھائی کا بھانڈا پھوڑ دیا اور اس کا چہرہ سب کے سامنے لے آئی آنے والے اپیسوٹ کی کمپلیٹ سٹوری میں آپ سب دوست دیکھیں گے کہ جوہی جیسے ہی لاہوئے تبریس کے گھر پہنچے گی نہیں لگے گا اور وہ تبریس کی بہن جوہی کو غصے سے کہے گی کہ جوہی تم نے ہمارے گھر کو سمجھا ہوا کیا ہے اپنے باپ کا گھر سمجھ کر رکھا ہے جو آپ لوگ روزانہ مو اٹھا کر بن بتائے یہاں پر چلے آتے ہیں جس پر تبریس کی بہن جوہی سنبل کا مو دیکھتی رہ جاتی ہے اور سنبل تم اپنی حد میں رہو تم کس طرح مجھ سے بات کر رہی ہو تو سنبل جوہی کو کہتی ہے کہ تم لوگوں کے ساتھ مجھے ایسے ہی بات کرنی چاہیے کیونکہ تم لوگوں کی اوقات ہی یہی ہے دوسری طرف آپ سب دوست دیکھیں گے کہ تبریس جب لاہور سے واپس آتا ہے تو بہت خوش ہوتا ہے اور دوری ادن کی یادوں میں کھویا رہتا ہے اور اپنے باپ پرنے کا احساس تبریس کے دل میں دوری ادن کے لیے محبت کے دروازے کھول دے گا تبریس دوری ادن کو کال کر کے کہتا ہے کہ تم نے مجھے بہت بڑی خوش خبری دی ہے اب تم نے گھر کے سارے کام کا چھوڑ دینے ہے اس کو کہتے ہیں قسمت کا اچانک سے بدلنا دوری ادن تبریس کی یہ باتیں سننے کے بعد بہت زیادہ خوش ہوتی ہے دوسری طرف آپ سب دوست دیکھیں گے کہ تبریس اور سنبل کے درمیان اختلافات شروع ہو گئے ہیں سنبل کے بابا دائم کو صاف صاف کہہ دیتے ہیں کہ تم سنبل سے دور رہو کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ تم زیادہ دیر ہمارے گھر رہو اور تم میری بیٹی کو اپنے شوہر کے خلاف کر دو دیکھو دائم سنبل میری گلوتی بیٹی ہے اور میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہاری وجہ سے میری بیٹی کا گھر خراب ہو سنبل کے بابا کی یہ ساری باتیں سننے کے بعد دائم کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں دوسری طرف تبریس جب اپنی ماں اور بہن سے ملے گا تو ان سے کہے گا کہ آپ لوگوں کو یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی کم اس کم آنے سے پہلے مجھے اطلاع تو کر دیتے اور سنبل نے جو ہی سے ایسی کیا بات کی جو سنبل کا غصہ آسمانوں سے باتیں کر رہا ہے میں نے آپ سب کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سنبل اور دورے ادن میں بہت زیادہ فرق ہے دورے ادن تو ہم سب کی زیادیاں اور جلی گٹی باتیں سننے کے بعد بھی سب کچھ پرداشت کر لیتی ہے مگر سنبل نہیں اور سنبل میرے گھر میں نہیں میں سنبل کے گھر میں رہتا ہوں اور ان لوگوں کے بہت سارے احسانات ہیں مجھ پر جس پر تبریز کی ماں تبریز سے کہتی ہے کہ تم اتنا احسان مند ہونے کی کیا ضرورت ہے تم نے سنبل کے بابا کا پورا کاروبار سنبھالا ہوا ہے میری بات سنو تم اس سنبل اور اس کے بابا سے بالکل بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے سنبل اب تمہاری بیوی ہے اس کو لگام ڈال کر رکھو ورنہ تو تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے جس پر تبریز اپنی ماں سے کہتا ہے کہ امی یہ سب کچھ شہر میں نہیں ہوتا جس کاروبار کی آپ بات کر رہی ہیں میں اس کا صرف اور صرف چھوٹا سا ملازم ہوں نہ کہ مالک دوسری طرف آپ سب دوست دیکھیں گے کہ سنبل اور تبریز نے کسی ڈنر پر جانا ہوتا ہے تو تبریز لیٹ ہو جاتا ہے تو سنبل غصے سے لال پیلی ہو جاتی ہے اور سنبل تبریز سے کہتی ہے کہ تبریز تم لیٹ کیوں ہوئے تمہیں پتا نہیں تھا کہ آج ہم نے ڈنر پر لیے جانا ہے اب میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تم ہو ہی اس قابل کہ تمہارے ساتھ کہیں بھی نہ جایا جائے میں اکیلی ہی چلی جاؤں گی سنبل کی اکیلے چلے جانے سے تبریز بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے اور دل ہی دل میں سوچتا ہے کہ اگر میں ان سب کے ساتھ چلا جاتا تو سب کے سامنے مجھے باپ بیٹی کی جھوٹی تعریفیں کرنی پڑتی دوسری طرف آپ سب دوست دیکھیں گے کہ تبریز کی بہن جوہی غصے میں لان میں بیٹھی ہوتی ہے اور اپنی ماں سے کہتی ہے کہ امی سنبل نے جو کچھ بھی کیا اچھا نہیں کیا سنبل نے سب نوکروں کے سامنے میری انسلٹ کی ہے اور آپ خاموشی سے سب کچھ دیکھتی رہی جس پر تبریز کی ماں جوہی سے کہتی ہے کیا ہوا جوہی جوہی اپنی ماں کو جواب دیتی ہے کہ کیا میں کوئی گری پڑی ہوں یا میں کوئی فالتو چیز ہوں کہ جس کا جب دل کرے گا مجھے بیزت کر دے میں بھی اب سنبل سے بالکل بھی اسی لہجے میں بات کروں گی جس لہجے میں وہ مجھ سے بات کرے گی میرا بھائی مجبوری کا رشتہ نبا رہا ہے محبت تو وہ اپنی پہلی بیوی دورے ادن سے کرتا ہے دوسری طرف آپ سب دوست دیکھیں گے کہ تبریز کی ماں اور جوہی کی ساری باتیں سنبل سن لیتی ہے اور سنبل جوہی سے کہتی ہے کہ کیا کہا تم نے جس پر جوہی خاموش رہتی ہے جوہی کے خاموش رہنے پر سنبل جوہی کو جنجوڑ کر کہتی ہے کہ میں نے تم سے کچھ پوچھا ہے جس پر جوہی سنبل کو کہتی ہے کہ تم نے جو کچھ بھی سنا ہے صحیح سنا ہے اور میں بالکل صحیح بول رہی ہوں میرے بھائی کی پہلی بیوی دورے ادن ہے جوہی کی یہ بات سنبل پر پہاڑ بن کر ٹوٹے گی سنبل بڑے غصے سے لال پیلی ہو کر یہاں سے چری جائے گی اور یوں لگ رہا ہے کہ تبریس کے خواب کسی بھی لمحے ٹوٹ کر چکنا چور ہو سکتے ہیں اور شاید وہ وقت آ چکا ہے جس پر تبریس کو سخت فیصلے کرنے پڑیں گے کیا سنبل تبریس کی حقیقت سامنے آ جانے کے بعد تبریس سے اپنے رستے جدا کر لے گی اور سنبل تبریس کے سامنے کون سی شرط رکھنے جا رہی ہے اور کیا تبریس سنبل کی ساری شرطیں مان لے گا یا پھر اپنے خوابوں کو ادھورا چھوڑ کر دورے ادن کو اپنا لے گا یا پھر قربانی کا پکرہ دوبارہ سے دورے ادن ہی بننے جا رہی ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی محبت پری رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے گا اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ